وہ آگے دوسرے کو پڑھاتا ہے وہ اگلا اس سے اگلے کو پڑھاتا ہے اور یوں چراغ سے چراغ جلتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو معلم اول ہے نا اس کو ان لاکھوں کا ثواب ملتا رہتا ہے دوسرا فرمایا کہ کوئی شخص کوئی رفاہ عامہ کا کام کرتا ہے رفاہ عامہ کا کام کرتا ہے مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے کوئی کمہ بناتا ہے مسجد بناتا ہے سڑک بناتا ہے کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے تو جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے تیسرا فرمایا او ولدن صالحن یدو لہو تیسرا صدقہ جاریہ وہ نیک اولاد ہے کہ جو اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العالمین سے